غزہ اور لبنان کی جنگ نے اسرائیلی کے معیشت کا پیہہ جام کر دیا امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق صرف غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کو یوم یا چوبیس کروڑ ڈالرز کا خرج برداشت کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل کبھی نہ صرف مشرق وسطہ بلکہ دنیا کی ایک بڑی معیشت تھی اب ایسا نہیں رہا غزہ اور لبنان کی جنگ نے اسرائیل کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے گزشتہ سال سات اکتوبر کو ہماس کے آپریشن طفان الکسہ کے ساتھ غزہ جنگ شروع ہونے سے اب تک اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو یوم یا تقریبا چوبیس کروڑ ڈالرز کا خرج برداشت کرنا پڑ رہا ہے امریکی میڈیا کے مطابق جنگ کی وجہ سے اسرائیلی سنت کا پیہہ بھی جام ہے ایک طرف فلسطینی اور لبنانی تنظیموں کی کاروائیوں کی وجہ سے مسلسل طور پر سنت بندش کا شکار ہے دوسری طرف یمنی حسیوں کی جانب سے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حملوں کی وجہ سے بھی اسرائیل کی عالمی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی ہے اور اسرائیلی بندرگاہیں مکمل طور پر غیر فال ہو چکی ہیں ٹوریزم انڈسٹری اسرائیلی معیشت میں دس فیصد حصہ ڈالتی ہے لیکن جنگ کے بعد ملک میں سیاہوں کے نہ آنے کی وجہ سے اس مد میں ہونے والا نقصان بھی اسرائیلی حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے لبنان شام یمن اور پلسطین کے مسلح تنظیموں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل پر فائرنگ کیے جانے والے میزائلز کو روکنے کے لیے بھی اسرائیل کو آئرین ڈوم دفاع نظام کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے مسلح تنظیموں کے میزائلز تو چند ہزار ڈالر مالیت کے ہوتے ہیں لیکن ان کو روکنے کے لیے اسرائیل کے آرین ڈوم سے نکلنے والا ایک گولہ تیز سے پینتیس ہزار ڈالر کا ہوتا ہے اور یہ گولے ایک میزائل کو روکنے کے لیے ایک ہی وقت میں سینکڑوں کی تداد میں فائر ہو رہے ہوتے ہیں جو اسرائیلی معشد پر بھاری پڑتے رہتے ہیں یکم اکتوبر کو ایرانی حملے میں اسرائیل کو ہونے والے مالی نقصانات سے متعلق ایک اتدائی ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہے یہ ریپورٹ اسرائیلی حکام کے جانب سے تو جاری نہیں کی گئی اسرائیلیوں کے انشورنس دعویوں سے اسرائیل کو پہنچنے والے نقصانات کا اتدائی تخمینہ سامنے آگیا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملہ گزشتہ برس شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کا سب سے مہنگا حملہ ہے میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق تقریباً ڈھائی ہزار اسرائیلیوں نے انشورنس کے دعوے جمع کرائے ہیں واضح ہے کہ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے میں اسرائیلی تجارتی اور سیاسی مرکز طالعبیب میں پچی سو گھروں کو نقصان پہنچا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل میں گھروں کو ترپن میلین ڈالرز کا نقصان ہوا جبکہ اسرائیل کے دو فوجی مراکز کو بھی شدید نقصان پہنچا ایرانی حملے میں اسرائیلی فضائیہ کے دیل نوف اور نیوات مراکز کے نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی لیکن یہ امریکی صحافی نے ان دونوں بیسز کو پہنچنے والے نقصانات اور ایف پینتیس جنگی تیاروں کی تباہی کی خبر دی تھی جس کے نتیجے میں اسرائیلی حکام کی جانب سے اس صحافی کو گرافتار بھی کیا گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں اسرائیل کے بیس سے زائد ایف پینتیس جنگی تیاریں تباہ ہوئے ہیں امریکی کمپنی لوگ ہیڈ مارٹن کی جانب سے تیار کردہ ایف پینتیس جنگی تیاروں کی قیمت آٹھ کرول ڈالر ہے اس سے انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرق وستہ پر تسلط کی جنگ اسرائیل کو کس حد تک مہنگی پڑھ رہی ہے اور اسرائیل واقعی ستر سال پیچھے چلا گیا ہے